سرگاری زمین ایک سخت قانون لارہی ہے جس کے تحت تین سال کے سزا کا پرابدھان ہے مکہ مندری یوگی آدھتنات نے اتر پردیش میں اپنے اترکاریوں کو ہائی کورٹ کے آدھش پر عمل کرنے کا بہت صاف صاف سخت آدھش دے دیا ہے لیکن سوال یہ ہے کیا یوگی آدھتنات کے سرکار کی یہ پہل کہیں راجنی تھی کہ بھیٹ تو نہیں چڑ جائے گی کہ اس پر ووڈ بینک کی راجنی تھی اس شروع نہیں ہو جائے گی ایسے کئی چھپتے ہوئے سوالوں کے ساتھ آج حلہ بول میں ہم بحث کریں گے لیکن پہلے ہماری یہ ریپورٹ اوید دھارمک ستھل پر پرشاکسن کا ڈنڈا چلا تو بوال مچ گیا بارہ بنکی میں جم کر پتھرا ہوا لیکن یوگی سرکار ایکشن کے بھونڈ میں راجن سرکار نے ساف کر دیا ہے کہ سڑکوں پر اور سڑکوں کے کھناری اتھکرمر کر کے بنائے گئے اوید دھارمک ستھلوں کو ہٹایا جائے گا جس کے لیے یوگی سرکار قانون بنانے کی تیاری میں دیکھیں سڑک کے کھناری جو دھارمک ستھل ہیں ان کو لے کر جو آدھانی یوگی سرکار کا نیڑنے ہیں یہ جنہیت کا نیڑنے ہیں اور دھارم بھی یہی بتاتے ہیں کہ جنتہ کے ہیتوں کے لیے کوئی چیز بادھا نہیں بننا چاہیے اور جنتہ کے جنہیت کے لیے اگر کوئی نیڑنے لائے جا رہا ہے تو سردھارم کے لوگوں کو اس کا سواگت کرنا چاہیے اور یہ ایک ارتحاسک فیصلہ ہے کیونکہ دوہزار گیارہ میں بھی مانی سروش نیاہیلے نے بھی دیش کے کہا ہے کہ دوہزار گیارہ کے بعد منع کر دیا گیا تھا کہ روڈ سائٹ میں اس طرح کے سروشنی کے ہاؤں پر اس طرح کے کوئی بھی نیرمانکار نہیں کرائے جائیں گے اس کے بعد بھی ہوئے ہیں تو اس کی ریپورٹ مانگ لی گئی ہے سبھی زلہ دکاریوں سے چودہ تاریخ تک وہ شہسن کو ریپورٹ سوف دیں گے اور اس سے پہلے کے جو بنے ہیں ان کو شفٹ کر دیا جائے گا تاکہ جنتہ کو کوئی پریشانی نہ آئے یوگی سرکار نے زلہ پرشاسن کو کچھ دیروں پہلے ہی آدیش دیا تھا سب سے عوید نرمان کے لسٹ مانگی گئی ہے کانپور پرشاسن نے دو سو ایسی جگہوں کے شناکت کی ہے جہاں عوید طریقے سے دھارمک ستھل بنائے گئے ہیں دھارمک ستھلوں کے سمبند میں شاشن کے دوبارہ ایک سوچنا مانگی گئی تھی الگ الگ بھی بھاگوں سے جو کی کلیکٹ کر کے شاشن کو پہنچائی گئی ہے جس میں لگوک دو سو دھارمک ستھلے سے ہیں جو سڑکوں کے کنارے پہ بنے ہوئے ہیں شاشن آدیش کے دورہ ایک کہا گیا ہے کہ جو ابھی بنے ہوئے ہیں ان کو ہٹایا جائے گا اور یوزن آبت طریقے سے جو ہے دھارمک ستھلوں کے جو ہے لوگوں سے کنسلٹ کر کے بات کر کے اور نیمان سار ان کا اوپر کارے وائی کی جائے گی یوپی راجبیدی آیوگ نے ایسے اوائیت دھارمک ستھلوں کو لے کر سی ایم کو پرستاویت پانون کا ڈرافٹ سوپ دیا ہے آیوگ نے تین شیرنیوں کا پرستاو دیا پہلی شیرنی ایک نیت سمیں سے پہلے بنے دھارمک ستھلوں کو نیمیت کرنے کی سفارش جس میں ٹرافک ملے کر کوئی بادھانے دوسری شیرنی ایسے دھارمک ستھلوں کو شفٹ کرانے یا چھوٹا کرانے کی سفارش کی گئی تیسری شیرنی ایک نیت سمیں کے بعد بنائے گئے دھارمک ستھلوں کو ہٹانے کی سفارش کی گئی ایسا نہیں ہے کہ دیش کے دوسرے راجوں میں اوائیت دھارمک ستھلوں کو ہٹانے کیلئے قانون نہیں ہے راجستان اور ایم پی میں پہلے سے یہ قانون ہے لیکن یوپی کی سیاست کی تاثیر ہی کچھ ایسی ہے کہ اس کارون کے بننے کی سکھ بگاہٹ سے ہی سیاسی ہوا گرم ہو گئی ہے اگلے سال چناؤں ایسے میں ان مدوں کو اچھال کروے پکش یوگی سرکار کے لیے سر درد بھی بڑھا سکتا ہے یوگی سرکار آگامی بیدھان سبھا ستر میں اس بات کا قانون لانے کی تیاری کر رہی ہے کہ جو بھی تھارمک ستھل سڑک کے کنارے اوائیت روپ سے بنائے گئے ہیں انہیں ہٹا دیا جائے بقاعدہ ویدھی آیوگ نے اپنا یہ پرستاؤ یوگی سرکار کو سونپ دیا ہے اور سرکار نہ صرف اس پر آگے بڑھ چلی ہے بلکہ اب یہ قانون کا شکل بھی لے گا یعنی کی دوہزار گیارہ کے بعد سے جتنے بھی تھارمک ستھل سرکاری زمینوں پر سڑکوں کے کنارے بنائے گئے ہیں اور جن سے ٹرافک کی سمسیہ ہو رہی ہے وہ سب ہٹا دیے جائیں گے اور بہتوں کو ان کے پہلے والوں کو نیامیت کرنا ہوگا کمارہ بھیشیک لخنو آج تک ہمارے ساتھ اس وقت شلب مڑی تربارڈی جی بی جے پی کے پروقتہ نیتا ہیں ہمارے ساتھ انراک بدوریا جی سواج بارڈی پارڈی کے نیتا پروقتہ اور آسیم وقار جی اے آئے ایم آئی ایم کی نیتا پروقتہ تینوں انراک جی فقار جی اور شلب جی بہت دنیباد اور آپ تینوں کا بڑا سواگت شلب جی اتر پردیش میں چناؤ نزدیک ہیں سال بھر کا وقت بچا ہے یا اس سے بھی تھوڑا سا کم اچھی بات ہے سواگت یوگ یہ ہونا چاہیے کہ ہائی کورٹ کے آدیش کا ترنت سرکار نے پالن کرتے ہوئے سبھی زلادکاریوں کو آدیش جاری کر دیے لیکن کہیں ایسا نہ ہو شلب جی کی چناؤ میں نقصان ہو جائے آپ کا اپنا ووٹ بینک ہے آپ سے ناراض ہو جائے دیکھیں سعید جی اتر پردیش کی جو ماننی ہوگی آدیش ناجی کی سرکار ہے وہ چناؤی نفع نقصان کے لحاظ سے کوئی فیصلے نہیں لے دی پچھلے چار سالوں کے دوران آپ نے بہت سے ایسے فیصلے دیکھے ہوں گے جس کو لے کر جو تشتی کرو کے چلتے بہت سے سرکاروں نے نہیں لیے تھے پر ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے اور اس لئے لیا ہے کیونکہ راجی کی بھلائی میں ہے یہ راجی کا حیث اس میں چھپا ہوا ہے اور آنریبل کورٹ نے کہا ہے کہ اس طرح کے تمام جو دھرمستل ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے چلنے پھرنے میں دکتیں آ رہی ہیں جن کی وجہ سے سارجنی تمام طرح کے جو سمپتی ہیں ان پر نربار کارے نہیں ہو پا رہے وکاس نہیں ہو پا رہا ان کو لے کر نرڑے لیا گیا اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا ادھاران تو سویم مکمتری جی نے پرستود کیا جب ایک نیشنل ہائیوے بن رہا تھا اور ان کا جو اپنی خود ان کی پیٹھ ہے گورکشنات پیٹھ ہے وہاں پر ایک دیوار اس میں سامنے آ رہی تھی تو انہوں نے خود اس بات کو لے کر آگے بڑھ کر کہا انہیں یہ حصہ توڑے جانا چاہیے اور بہت بڑی سنکیہ میں وہاں پر جو گورکشنات مندر ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ توڑا گیا ایک مثال تو انہوں نے خود پرستود تھی ہے شلب جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ویبن راجنیتک دھرموں کے جو لوگ ہیں اب اس میں تو اچھی بات یہ ہے کہ دھاروکستل جو بھی سڑک پر آ رہے ہیں نیشنل ہائی ویس پر آ رہے ہیں جو بھی راستہ روک رہے ہیں سرکاری زمین پر ہیں وہ مندر مسجد گردوارہ گرجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ سب اس کا سواگت کریں گے اور سب اسے شفٹ کرنے یا اسے ہٹانے کی یا توڑ لینے پر راضی ہو جائیں گے کہیں نہ کہیں کچھ ہو سکتا ہے کوئی ناراض ہو سکتا ہے کسی کی ناراضگی کسی کی خوشی کسی کا غم اس کو لے کر شاسن کے فیصلے مجھے لگتا ہے کہ نہیں دیے جانے میں نے ٹھیک ہے ہم جانے چاہتے ہیں کوئی آپ کے مند میں کوئی شک تو نہیں ہے شلپ بھائی نہیں دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو راجدیتی کرتے رہتے ہیں کچھ لوگ کا کام ہی ہے راجدیتی کرنا ستر پردیش میں دھرم کے آدھار پر آتنکوادیوں کے موقت میں واپس لیے کہ یہ آسیم مکار صاحب بیٹھے ہیں آزم خان کے خلاب کاروائی ہوتی ہے تو ان کی آسیم مکار کے جو نیتا ہے وہ سب سیدھا چل لاتے ہیں ان کی پارٹی کے اویسی صاحب آتے ہیں کہتے ہیں ان کاونٹر میں سہتیس فیز دیئے ایک مشیش سمودائے کے لوگ مارے جا رہے ہیں تو اس طرح کے لوگ ہیں جو راجدیتی کرتے ہیں اویسی جو راجدیتی ایک 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 ریاکشن آسیم جی اور انڑاک جی سے لے لیتے ہیں انڑاک جی مسکرا رہے ہیں آپ آسیم جی کا ریاکشن نہیں آیا لیکن آپ نے مسکرا دیا سب سے پہلے کو انڑاک جی یہ بتا دیجئے کہ اس فیصلے کا آپ سواغت کرتے ہیں دیکھیں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم سماجبادی لوگ نیائے پالکہ کا ہمیشہ سے سمان کرتے ہیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سماج کے اصلی مددوں پر چرچہ ہوتی رہنی چاہیے جو سماج کی مون مددیں جس سے جنتہ کو پریشانی ہوتی ہے اس پہ بات ہوتی رہنی چاہیے یہ اچھی بات ہے لیکن آپ دیکھئے سماج کے اصلی مددوں پر چرچہ نہیں کرنا چاہتے ہیں انڑاک جی کریں گے انڑاک جی انڑاک جی ابھی آج میں سنٹریز پڑا کر آپ اسی پہ بات کر رہا ہوں اسی کے بات کر رہا ہوں تو انڑاک جی بات ہو رہی ہے تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہاں سے آجم خان صاحب کو لے آئے مطلب ان کے آپ پہلے اس سوال کے جواب دیجئے میں بولتا ہوں اس میں کیا سماجبادی پارٹی سہمت ہے ہائی کورٹ کے آگے میں نے آپ سے کیا بولا آپ کی بات ہی نہیں سوچ پا ہے سعید بھائی میں نے آپ کو بولا کہ سماجبادی پارٹی سمیدھان میں اور نیائے پالکہ میں سواز کرنے والی پارٹی ہے میں تو ایک سب میں ساری باتیں کہہ دی ہم بھارتی ہیں پارٹی کے طرح نہیں ہے کہ زیادہ دھرم کی راجنیت کرتے ہیں دیکھیں آپ نے پوچھا کچھ بتا رہے کچھ آپ پوچھ رہے کہ اس کا سواگت کرنا چاہیے تو آجم صاحب کو لے آئیں گے پاکستان کو لے آئیں گے مسلم سمدھائے لے آئیں گے ہندو سمدھائے لے آئیں گے کرسچن لے آئیں گے معنی آپ چاہتے کیا ہو بھئی آپ سے جو سوال پوچھا جاتا ہے اس میں آجم صاحب کہاں سے آ جاتے ہیں آپ سماج کی ہے وکاس کی راجنیت نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ کو گلتی سے کوئی پوچھ نہ لے کہ یہاں پر کسانوں کی حالت کیا ہے بیروزگاری کی حالت کیا ہے مہلاوں کی سمدھائے کیا ہوئی اور آپ نے کیا کام کیا ہے چار سالوں میں چار سالوں کا کام کا لیکھا جو کہ آپ سے کوئی پوچھ نہ لے اس لیے آپ پریشان ہو جاتے ہو آپ اپنے چار سالوں کو کام گرانے سے ڈڑتی ہے سرکار سرکار سے چار سالوں ان سے کام کی بات کرو تو آئے واہے ساہے بولنا سنو کر دیتے ہیں بولنا سنو کر دیتے ہیں ہم نے پانچ ایکس پیوز میں بنا دی ان سے پوچھے پانچ ایکس پیوز میں کون سے جرہ بتائیں گے آج تک پانچ ایکس پیوز میں نہیں بتا پائیں گے اس میں چلتو ہی گاڑی دوڑا پائیں گی کوئی گاڑی دوڑا دی اس کے اندر بولیں گے کوئی بولتا ہے میں چالیس لاکھ روجگار دے دیا کبھی بولتے ہیں ایک روڑ دے دیا کبھی بولتے ہیں سوچو جھوٹ کتنا بولتے ہیں یہ ہی نہیں پتا ہے سماج کے اندر میں کہ مہنوں کے تیچار میں ہمارا اتر پرزیس نمبر ون ہوتا چلا جا رہا ہے اس کے بارے میں چرچہ نہیں کرے گی یہ مہنگائی کے بارے میں چرچہ نہیں کرے گی ان سے آپ پوچھو آپ کا ایک درد ہمیشہ چلگتا ہے ہر ڈیبیٹ میں ہر بحث میں آپ یہ ضرور کہتے ہیں بناتے ہیں ہم ہیں یہ گارڈن کر دیتے ہیں وہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں چرچہ زور کریں ہم تو کہیں کہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں چلپ جی نے سوال اٹھا ہے وقال صاحب وقال صاحب ایک سیکنڈ وقال صاحب کا تو لے نہیں بولی بولی نہیں ایک سیکنڈ میں کچھ نہیں پڑک پڑتا ہے میں کہتا ہوں میں تو آپ سے نظر ملاتی آپ مجھ سے کام پوچھو گے تو دو سیکنڈ میں نظر ملا کے بول دیں گے کہ ہم نے کیا کیا کام کیا تھا اور میرے کام کیا نو نے کیا کیا نام بدلا اور نمبر بدلا ان سے پوچھیں انہوں نے کیا کیا تو پتا کیا بتائیں گے ہم نے یہاں پہ آتنگبادی ہم نے یہاں پہ ہندو ہم نے یہاں پہ مسلم ہم نے یہاں پہ سکھ ہم نے یہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا جاتی آپ کا تھوڑا سا نیٹورک پروگرم بھی ہو رہا ہے انویاراق جی آپ کے آواز بھی ٹوٹ ٹوڑ کر آ رہی ہے جو اگر اپنے تھوڑا سا موبائل یا نیٹورک کو آپ درست کرنے کے اس بیچ کوشش کریں وغیر سب سیدھا سا سوال ہے ہائی کورٹ کا ایک آدیش آیا سرکار نے اسے ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ڈی ایمز کو زلادی کاریوں کو آدیش جاری کر دیئے اور کہا کہ آپ کارروائی کیجئے آپ اس کا سواگت کرتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں مندر مسجد گردوارہ گرجہ جو بھی ہو اگر وہ آم جنتہ کو پریشان کر رہا ہے سلک پر آ رہا ہے ٹرافک جام کے صدی ہو رہی ہے یا ادھگرمنٹ کر کے بنایا گیا تو اسے ہٹا دینا چاہیے ہاں یا نہیں کورٹ کے اور آئی کورٹ کے آدھیش سے خلاف آئے کہ جو اس پر عمل نہیں ہوگا ایک بات کہنا چاہتا ہوں سلام منیس کے پاٹیز آپ سے کہ سلام منیس کے پاٹیز آپ کہ مسلمانوں کے مقصد سکھوں کے گردوارے اور کریشن کے چر کہ تو گرنٹی ہے اس بات کہ کبھی کسی عوائز اسکار سب قبضہ کیے اسکار سے نہ بنتے ہیں نہ بنے ہیں نہ آپ کے کبھی اس طرح کے کوئی دھانی ملے گے وقار صاحب کیا سڑکوں کے بیچ میں آپ پتہ نہیں ابھی ٹی وی دیکھ پا رہے ہیں یا نہیں آپ پتہ نہیں ٹی وی دیکھ پا رہے ہیں یا نہیں کئی ساری مسجدیں ایسی ہیں جو آدھی سڑک پہ آ جاتی ہیں کئی ساری ایسی درگائیں ہیں مزار ہیں جو بیچ سڑک پہ ابھی ہم ویجول بھی دکھا رہے ہیں اور ہم مندر بھی دکھا رہے ہیں وقار صاحب مسجد بھی دکھا رہے ہیں اور کئی ساری مزار بھی دکھا رہے ہیں اسے ہمیں جنرلائز کیوں کریں ہم ہم اسے دھارمکستل کی طرح کیوں نہ دیکھیں کیا مذہب ہمیں اسے دکھاتا ہے بھیدبعاف کرنا ہم صرف دھارمکستل دیکھیں یا جو بھی دھارمکستل آیا ہے ایسا کیوں نہیں کر سکتے ہم پکار صاحب سر ایک گزارش کروں ہم لوگ کے پوٹو لگا لیا کی جیسے آسیل بکار کا پوٹو لگایا جیسے آسیل بکار بکار بلوں پھر سمان باہدی ہے سمان باہدی ہے کہ ہم لوگ کو روبر کیا بلانی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے مزیدیں ہی ہوتے تھی ہوتے ہیں کہ سالک بنی مسجد پہلے تھی سالک چوڑی ہوئی اس چوڑی کرال میں مسجد کو حصہ آٹا لیکن ایک مسجد آپ اسی نہیں لکھا سکتے جو سالک بننے کے بعد بھی جو بنے گئے ایک مسجد نہیں لکھا سکتے آپ یہ سوال تو اٹھا ہی نہیں ہے یہ سوال بلکل نہیں ہے سوال یہ ہے میں آپ سے یہی کہا رہا ہوں میں آپ سے یہی کہا رہا ہوں لیکن شلیب انصر پانی صاحب سے روان پسکوچھکیں کیا وہ ایسے لکنوم میں لکھاتا ہوں دلی کلیے کلیے چلیے دلی کلیے کلیگا پہار جللیے وطلافدیر کوئی گلی کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں کے اوپر سیکھوں ہزاروں کتابات میں مندر جو ہے وہ سوکوں میں نہیں بنے ہیں مثال کیم کی تھی راجستان میں وہ گزرات سے خالی جیتور میں تنید تین سو سے اوپر مندر ہٹا جیتے گزرات میں بھی کتید زیادہ مندر جو ہے وہ ایمتابات میں ہٹا جیتے تو سر مسجدیں میں مانتا کہا ہوں کہ پہلے مسجد بندی کی طلق چوڑی ہوئی جب چوڑی چلال ہوا تو مسجد کا کوئی حصہ آ گیا لیکن ہندوستان میں کوئی بھی گردو آ رہا کوئی بھی مسجد کوئی بھی چرچ ایسی نہیں ملے گی تو صلق بننے کے بعد یہی بات ہے نا اگر اگر اسی بات ہو ٹھیک ہے اب آپ یہ بات لے آئے کہ بھئی مسجد اب یہی یہی تقراب کی استطیح ہے آسن بھائی یہی تقراب کی استطیح ہے کہ صاحب ہماری ہم نے تو کوئی مسجد کوئی مزار کوئی درگاہ اتکرمن کر کے نہیں بنائی لیکن مندر بہت سارے اتکرمن کر کے بن گئے اگر اب اس تقراب کو ٹالیں اور سیدھے سیدھے کہیں جو آدھے شایہ اس کے بعد پرے تو زیادہ بہتر ہو شلپ جی شلپ جی اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کہیں آپ کی دلودھی یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ بھئی اس ڈرائیف میں بھی آپ کی بھیدباب ہو سکتا ہے اس ڈرائیف میں بھی آپ کی مندروں کو چھوڑ کر مسجد گرجہ اور چرچوب کو پہلے اٹھایا جائے گا یا کچھ کو بخش دیا جائے گا آپ کو لگتا ہے یہ شک ہو سکتا ہے اور اگر ایسا ہو تو اس کے لیے کیا سرگار کی کوئی ایسی پالیسی ہے کوئی ایسی نیتی ہے کہ ایک لسٹ ہم بہلے جاری کر دیں گے جو زیادہ دکاریوں سے منگوا لی ہے اور اس کے بعد سیارویجنگ کر کے اسے اٹھایا توڑا جائے گا ہے شفٹ کیا جائے گا شلپ جی سعید بھائی دیکھیں ہم نے تو دھرمستر کی بات کی ہے لیکن یہ آسیم وکار صاحب اور ان کی پارٹی اور اویسی صاحب یہ ہندو مسلمان ڈھونڈی لیتے ہیں یہ بات کرتے ہیں قومی ایک تاکی انہوں نے دیکھیں کتنے دم ٹھوکے کہہ رہے ہیں مندر سارے کے سارے عویت بڑھے ہیں تو ان سے پوچھئے نا لکھناوں میں رہتے ہیں ابھی بارہ بنکی میں کون سا دھارمی کستہ لٹایا گیا جس کے بعد پترا ہوا میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں ہندو مسلم کی بات نہیں کرتا لیکن اویسی صاحب اور آسیم وکار میں پھر کہتا ہوں ابھی دو دن پہلے انہوں نے بھاشر دیا جتر پردیش میں جو انکاؤنٹر ہو رہے ہیں اس میں سہتیس پیسدی مسلمان مارے جا رہے ہیں ارے صاحب سہتیس پیسدی مسلمان مارے جا رہے ہیں تو آسیم وکار کی اور اویسی صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جا کر مدرسے میں بچوں کو بتائیں کہ سب آپ رات مت کرو آپ رات میں آپ کی بھاگی داری زیادہ ہو رہی ہے تو یہ بڑے خم ٹھوک کر یہ کہتے ہیں ہم مندر اوائد بنے ہیں تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم تو دھارمی کس طل کو لے کر یہ کانون بنانے کی بات کر رہے ہیں اس کے دارے میں جو بھی آئے گا اس کے خلاف کاروائی ہوگی اور یہ بہت اس پرشت ہے کہ یہ سرکار کی طرف سے انیشیٹیف نہیں ہے شلط بھائی جلدی سے جلدی سے ریاکشن لے لیتے ہیں آسیم وکار کی بات ہوتا 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 ہے سمیہ آج کلنا سا گم ہے مائچ کی وجہ سے سمیہ آپ کو رہ میں کب ملا ہے آسیم بھائی آسیم جی بتائیے سر شلط بھائی ترپٹی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھا 33% مسلمانوں کو اوائی ساتھ آگے مدرسین میں بتائیں کہ وہ اچھے بنیں سر ہزاری بات میں جب علی پتی نے انساری کو مارا گیا ہے ان کی ہتیاں کی گئی آسیم بھائی تیہتر پرشت کا بھی اکڑا ہوگا تو بھی اپنا اکڑا کر رہی ہوتی رہی اپنا اکڑا کرنا چاہتا ہوں اپنا اکڑا کرنا چاہتا ہوں اپنا اکڑا کرنا چاہتا ہوں آپ کو یہاں پر روک رہے ہیں ایک منٹ حمران بدوریا جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کہیں کچھ بھیدہ سمائیں گا میں آیا جا آپ تیلوں سے مجھے در گیا سمائیں گا میں حمران جی جلدی سے آسیم کومنٹ آپ کا ہے حمران جی دیکھیں میں آپ سے ایک صاف بات کہتا ہوں اس دیش کے اندر میں ہندوستانیوں کو بولنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ جو ہم لوگ بار بار دھرم اور جات کی راجنیت کر رہے ہیں اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی پروس رہی ہے سمائج کے لئے اچھا نہیں ہے آپ کم سے کم یہاں پہ آپ نے چار سال اکی سنگار شلپ جی آسیم جی اور انڑاک جی آپ تینوں کا بہت دنیواز سمائے آج تھوڑا سا کم ہے لیکن سرگار کا یہ فیصلہ کہ سرگاری زمین پر سڑک پر گلیوں میں محلوں میں نیشنل ہائی ویس پر سٹیٹ ہائی ویس پر اگر کوئی بھی دھار میں کس طالح سا ہے جو پریشانی کا سبب بنتا ہے ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد اسے ہواں سے ہٹا دیا جائے گا توڑ دیا جائے گا دیکھتے رہیے آج تک